اسمبلیاں تحلیل کریں الیکشن کا اعلان کیا جائے اگر اعلان نہ ہوا تو دوبارہ اسلام آباد آوں گا عمران خان کے جانب سے یہ وارننگ دی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت چھے دن میں الیکشن کا اعلان کرے اور اسمبلیاں تحلیل کرے اگر اعلان نہ ہوا تو دوبارہ اسلام آباد آوں گا حکومت چھے دن میں الیکشن کا اعلان کرے یہ کہنا ہے عمران خان کا انہوں نے حکومت کو چھے دن کی محلت دی ہے ان کا کہنا ہے کہ سمنیہ تحلیل کی جائیں اور چھے دن میں الیکشن کرانے کا اعلان کیا جائے اگر یہ اعلان نہ ہوا تو دوبارہ اسلام آباد آنگا عمران خان نے حکومت کو چھے دن کا وقت دیا ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ سمنیہ تحلیل کی جائیں اور الیکشن کا اعلان کیا جائے چھے دن کی ڈیڈ لائن دی ہے عمران خان کے جانے سے حکومت کو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن کی تاریخ تک یہاں ہی بیٹھوں گا کہا کہ اگر اعلان نہ ہوا تو دوبارہ اسلام آباد آنگا عمران خان نے حکومت کو چھے دن کا وقت دیا ہے ہم کسی صورت موجودہ حکومت کو قبول نہیں کریں گی چھے دن میں جو ہے اعلان کیا جائے اور اسمیلیاں تحلیل کی جائیں اگر اعلان نہ ہوا تو میں دوبارہ اسلام آباد آنگا کسی صورت ہماری کم مجرموں کو اس ملک کی حکومت نہیں کرنے جائیں گی آدھی سے زیادہ کبینہ زمانت پہ ہے آدھی سے زیادہ کبینہ زمانت پہ ہے جو ملکہ وزیراعظم بنایا ہے امپورٹن چیری بلوسم اس کو سزا ہونی تھی اس کو اور اس کے بیٹے کو چوبیس عرب روپے کی ایف آئی اے کے اندر جو چوری پکڑی گئی اس کو سزا ہونی تھی جب اس کو اس ملک کے اوپر سب سے بڑے اولدے کے اوپر بٹھایا گیا اولدے کو پنجاب کے وزیراعظم رایا گیا اس سے زیادہ ایک قوم کی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ چوڑوں کو اوپر بٹھا دے ملکہ